اس وقت آپ کو براہ راست لیے چلیں گے وزیراعظم شباز شریف تقریب میں موجود ہے اور اس سے خطاب کر رہے ہیں پاکستان کے عظیم فرزند قوم کے بیٹے اور بیٹیاں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنی محنت اور ریاضت سے بڑا نام کمائیا ہے میں آپ کی خدمت میں اپنی طرف سے حکومت کی طرف سے اور پورے پاکستان کے عوام کی طرف سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں قابل اترام سیکیٹری سپورٹس سرکاری افسران سینیٹر سلیم صحف اللہ خان مہمانہ نگرامی خواتین حضرات السلام علیکم آج مجھے اس تقریب میں حاضر ہو کر بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میں ان نوجوانوں کو میں یہاں پر مل رہا ہوں جنہوں نے انتہائی کلیل وسائل کے باوجود اپنے انتہائی قابل احترام ٹرینرز کوچس اور والدین کی دعاؤں سے جو پاکستان کا دنیا میں نام روشن کرایا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ ہم سب کی جو اس ہال میں بیٹھے ہیں اور پوری قوم کی دل کی گھرائیوں سے تحسین کے حقدار ہیں یہ بچہ تافر احمان جن کا تعلق چترال سے ہے دیکھئے کہ کتنی مشکلات کے باوجود اس بچے نے ٹیبل ٹینس میں اپنا لوہا منایا ہے اور اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ابھی قوم کی بیٹی جو ان کے نام تھا سوہیل ونڈو سوہیل وہ یہ گوجہ والا کے ماندانے پہلوان یہ ارشد نعیم صاحب اور اس طرح کے سامنے بیٹھے ہوئے ہمارے گورڈ میڈل ونڈلز جو انہوں نے برونز میڈلز اور سلور میڈل جیتے ہیں یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے اگر پاکستان نے اور میدانوں میں سس روی دکھائی ہے تو ان جوانوں نے کھیل کے میدان میں میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جھنڈا پوری دنیا میں بلند کیا ہے آج پانچ ارب روپے کے کا جو پرائم انسٹر فنڈ جس کا جناب مزاری صاحب نے اعلان فرمایا اور یہ بڑی محنت انہوں نے کی یہ پندرہ مہینوں میں شہزہ فاطمہ جو ہماری یود کی خود بھی ایک قوم کی بیٹی ہیں بہت یہ سب محنت کر رہے ہیں درجہ بدرجہ تمام سیکٹری سپورٹس اور تمام میک میں میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس طرح یہاں بتایا گیا کہ پانچ ارب روپے میں سے دھائی ارب روپے جو کہ جاری خرجات ہیں آپ کے ٹریول ایکسپینسز ٹکٹ کا خرچہ اور اس طرح ٹکٹ کے خرچے سے مجھے یاد آیا یہ شاید ساٹھ کی دہائی ہے شاید ڈاکٹر دلاور سین وہ پرنسپل تھے ایم اے کالجز کے وہ اپنے ٹیم کو کراچی لے کے گئے کرکٹ ٹیم کو وہاں پہ ایم اے کالجز نے کامیابی کے جھنڈے گھاڑے اور تمام میچسز جیتے انہوں نے تو ڈاکٹر صاحب نے بچوں کا دیکھو اللہ نے بڑی کامیابی دی ہے تو جو خرچہ آپ کراچی میں کر رہے ہیں اور خوشیہ منا رہے ہیں بہت اچھی بات ہے لیکن ٹکٹ کا جو خرچہ ہے وہ اپنے جیب میں رکھ لینا کہ واپسی پہ وہ جو ٹکٹ کلیکٹر ہے ٹرین میں وہ ضرور پوچھے گا آپ کو تو بچوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے لیکن وہ بچارے خوشی میں بھول گئے اور خرچہ ورچہ زیادہ کر دیا جب وہ ٹرین میں بیٹھے اور واپس لاہور آ رہے تھے تو وہ زمانہ بڑا میرٹ کا زمانہ تھا بڑا قانون کی حکمرانی کا زمانہ تھا تو وہ ٹکٹ کلیکٹر نے پوچھا کہ بھائی ہمیں ٹکٹ دکھائیں اپنے تو کسی کے پاس پیچے نہیں تھے انہوں نے کہا ہم تو کرکٹرز ہیں خرچہ ہے کراچی میں اس نے کہا میں تو جرمانہ کروں گا آپ نے کانون کے خلاف ورزی کی ہے ڈاکٹر صاحب نے بڑا اس کو سمجھایا کہ بھئی یہ بچے ہیں تو ان کو جانے دو خرچہ ہو گیا کوئی بات نہیں تو انہوں نے کہا نہیں میں تو بالکل نہیں میں پرنسپل ہوں ایم اے کالیج کا میں آپ کو بچوں کی خاطر کہتا انہوں نے میں تو لگاؤں گا پینلٹی جب لاہور پہنچے تو ایم اے کالیج کے اور بھی جو ان کے فالورز تھے وہ ہار لے کے کھڑے تھے انہوں نے جب اتر ہے تو ہار ڈالے انہوں نے ڈاکٹر صاحب بڑے نناس تھے انہوں کا موہ بہت بجا ہوا تھا تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی ٹیم جیت کے آئیے آپ کو تو بہت خوش ہی ہونی چاہیے انہوں نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے لیکن ان بچوں نے مجھ سے بڑی زیادت ہے انہوں نے کہا کیا ہوا انہوں کو ٹکٹ کا خرچہ بھی انہوں نے کراچی میں کر دیا تو ایک نے کہا جناب آپ ٹکٹ کلیکٹر کہتے ہیں یہ بچے ہیں تھوڑا سا جانے دیں تھوڑا سا پیسے لے لیں جرمانہ کم کر دیں اس نے کہا کہ تم جرمانہ کم کرنے کے بات میں نے تو معافی سے بات چلی معاف کر دیں بلکل آپ تو اس لیے یہ پانچ ارب رپیاج رکھوایا ہے آئندہ کے لیے آپ کے ٹکٹ آپ کے لوجسٹک آپ کے ہوتل کا خرچہ آپ کے بودو باش اور آپ کا لباس اس میں شامل ہوگا لیکن یہ پانچ ارب رپیاج میں باقی بھی یوت پروگرام میں کہہ چکا ہوں یہ آٹے میں نمک کے برابر ہے کیونکہ پورے ملک میں پھیلے ہوئے سندھ میں مہران کی وادیوں میں بلوچستان کے پہاڑوں میں کیپی کے برف پوش پہاڑوں میں پنجاب کے میدانوں میں کشمیر میں گلگت بلوچستان میں ہزاروں نہیں لاکھوں نے کروڑوں بچے اور بچی ہیں جو کہ اس قابل ہیں کہ ان کو اگر صحیح محول اور اپیچنٹی ان کو مہیا کی جائے تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے دنیا کی بہترین جو ٹیمیں ہیں ان سے بھی آگے نکل سکتی ہیں لہٰذا یہ پانچ ارب رپیاج اس بجٹ میں رکھا گیا ہے امید ہے کہ جو بھی حکومت الیکشنگ نتیجے میں آئے گی وہ اس بجٹ کو حالات بہتر ہونے پر اور بجٹ میں اضافہ کرے گی آج ہی ایک کل کی بات ہے کہ ایک اور ہمارے پاکستان کا جو فورنگ چینج ریزور ہے اس میں چھ سو ملین ڈالر کا اور کل اضافہ ہوا ہے ایک میں کہے بہے کہے بغیر نہیں رہ سکتا مجھے منع کیا گیا تھا کہ میں نام نہ لوں لیکن کیا کروں کہ جو دوست جو مربی جو مہربانی کرتا ہے اس کو یاد رکھنا چاہیے کل پھر چین نے ان کے ایگزم بینک نے پاکستان کو چھ سو ملین ڈالر اور اس کا ہمیں رول اوور کر دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں میں اگر سفارتی آداب کا خیال رکھوں تو میں شاید نام نہ لیتا لیکن دل یہ کہتا ہے کہ جس نے احسان کیا ہو اس کو یاد رکھو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا فیڈل ریزرف فارنگ چینجز بڑھ رہا ہے لیکن دعا کیجئے کہ کرزوں سے نہیں قوم کی اپنی محنت اور کمائی سے اور پسینے سے اور خون سے اور قربانی سے پڑھے اور یہ ممکن ہے جس طرح یہ مثالیں ان بچوں کی ہیں ان بچیوں کی ہیں جنہوں نے گورڈل میڈلز لیے مختلف کھیلوں کے میدانوں میں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اس سے ہمیں حمد حاصل کرنے چاہیے اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ ان بچوں چاہے وہ میدان کے بادشاہ ہیں یا آئیٹی میدان کے بہت بڑے وہ کھلاری ہیں یا زرات میں وہ اپنا لوہا منواہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ انہی بچوں کی محنت کی تفیل پاکستان انشاءاللہ آگے بڑھے گا اور میں آپ کو یقین کلاتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آئندہ موقع دیا تو انشاءاللہ قوم کے ان کلوڑوں بچوں اور بچوں کی تعلیم ان کی وکیشنل ٹریننگ اور ان کے کھیل کود کے میدان بنانے اور سجانے میں جتنے بھی ہم وسائل مہیا کر سکیں گے انشاءاللہ کریں گے لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور اس قوم کے ہاتھ میں ہے میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے ان سب بچوں کو اور بچیوں کو مبارک بات پیش کرتا ان کے والدین کو خاص طور پر جنہوں نے اپنے وسائل سے ان کو پڑھائے لکھایا اور ان کے کوچس اور ٹرینرز کو جنہوں نے دنرات محنت کر کے قوم کے عظیم بیٹے اور بیٹیاں ان کو ٹریننگ دی ہے جو کہ انشاءاللہ آئندہ آنے والے مارکوں میں انشاءاللہ پاکستان کا نام روشن کریں گے آخر میں ایک میں آپ کو واقعہ بھی اور یہ ایک لطیوہ بھی ہے وہ سنادوں اور واقعہ بھی ہے یہ ستر کی ستر کا یہ اسی کی دہائی ہے اور نیوزیلینڈ کی ٹیم پاکستان میں آئی تو ان کا جو فارس بورڈوں تھے بہت لمبے تھے ان کے نام تھا ڈک موٹس تو شفقت رانہ میرے گرمن کالیج میں میرے سے سینئر تھے بہت شاندار بیٹسپن تھے اور حیات ہیں الحمدللہ وہ فارس بورڈوں سے ڈرتے تھے اور سپنر کو اچھی طرح پھینٹتے تھے وہ جب فارس بورڈوں آتا تھا تھوڑا سا وہ جھجک سے تھے اس سے تو ڈک موٹس ان کو گینے کر آ رہا تھا انہوں نے بہت اچھا کھیلا تو شام ہو رہی تھی اس ٹمس سے پہلے چھانمے کر لی انہوں نے نائنٹی سکس تو ڈک موٹس نے ان کو ایک گین کر آیا وہ پہنچا تھا انہوں نے اس کو اپنا مارنا چاہا وہ باؤنڈری پار کروانے کے لیے پھر وہ ہٹ گئے اور سٹمس ہو گئے اگلی دن دوبارہ شفقت رانہ آئے نائنٹی سکس پہ تو جب ڈک موٹس ان کے سامنے آیا تو اس نے پھر ان کو باؤنس کر آیا تو شفقت رانہ نے اس کو ہک کیا وہ بجیرے بجیرے میڈ بکٹ میں وہ کیش آفٹ ہو گئے تو چھانمے میں اور شاید ان کی شاید پہلی سینچری ہونے جا رہی تھی وہ بہت بہت ہی زیادہ ڈسپوائنٹڈ آہستہ آہستہ وہ پیویلنگ طرح واپس لوٹے تو جب وہاں پر لاہور سٹیڈیم میں پیویلنگ میں وہ محمق تھے ہیں ایک ان کا مدہ آگے بڑھا ان کا شفقت رانہ بیڈ لگ کہنے کہاں یار میری کمر بڑی خراب ہے پاکستان پائن دا باک آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شباز شریف انیشیٹیو سپورٹس کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے جس میں ان کی جانب سے کہا گیا کہ سپورٹس کے فروغ کے لیے حکومت محنت کر رہی ہے امید ہے نئی آنے والی حکومت سپورٹس بجٹ میں اضافہ کرے گی وزیراعظم شباز شریف نے پہلی سپورٹس یونیورسٹی کا فتح بھی کر دیا ہے پوری قوم ملک کا نام روشن کرنے والوں کو سلام پیش کرتی ہے ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا